الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لہرکی کے بیان ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن جائے ایک مرتبہ حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کا کفار کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک زبردست دلیل دی تھی وہ دلیل کونسی ہے اور وہ مناظرہ کیا تھا اس کے بارے میں سنتے ہیں چنانچہ آپ جو ہے ایک مرتبہ کسی درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے وہ درخت تھا شاتوت کا اس کے قریب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس کچھ کفار آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کا انکار کرنے والے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ خدا موجود ہے تو خدا کے وجود پر ہمیں دلیل چاہیے اس وقت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک شاتوت کے درخت کے قریب آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والے بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن اس وقت ہم ایک دلیل کو لے لیتے ہیں کہ اس وقت میں شاتوت کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو یہ شاتوت کا درخت اگر کوئی ہرن کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس ہرن کے ذریعے اس میں سے مشک کی خوشبو کو پیدا فرماتا ہے اور اگر یہ شاتوت کا پتہ اگر کوئی بکری کھا لے تو رب تعالیٰ اسے دودھ بنا لیتا ہے اور اگر یہ شاتوت کا پتہ اگر کوئی کیڑا کھا لے ایسا کیڑا کے جو ریشم بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شاتوت کے پتے کو ریشم بنا لیتا ہے آپ نے فرمایا تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما رہا ہے حالانکہ پتہ ایک ہے پتے کی طبیت بھی ایک ہے مٹیریل بھی ایک ہے لیکن جانور جب تبدیل ہوئے تو اس پتے سے بننے والی چیزیں بھی تبدیل ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں کہ جب بکری کھا رہی ہے تو اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے جب کیڑا کھا رہا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہو رہا ہے اور جب ہیرن کھالے تو اس سے مشک پیدا ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو رب تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے کوئی تو ہے جو ان تمام چیزوں کو بدلنے والا ہے اسی کو خدا کہا جاتا ہے جب یہ خوبصورت دلیل کفار نے سنی تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں رب تعالیٰ کو نہیں مانتے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا اس کو کوئی چلانے والا ہے امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا ہیں آپ نے بھی اسی طرح کا مناظرہ ایک کافر کے ساتھ کیا تھا جن کا یہ نظریہ تھا جن کا یہ ارادہ بنا ہوا تھا نظریہ بنا ہوا تھا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ رب تعالیٰ موجود رہی ہے یہ نظام جیسے بھی چل رہا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے طبیعت کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے امام آدم رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال دی بڑی زبردست قسم کی مثال ہے آپ نے فرمایا کہ کشتی ہے جو سمندر میں چلنے والی ہے وہ کشتی خود بخود سمندر میں چل رہی ہے اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے اور وہ کشتی خود ہی کناروں پر لگ جاتی ہے وہ کشتی خود ہی جزیروں پر لگ جاتی ہے جب وہ کشتی کنارے پر لگتی ہے یا جزیروں پر لگ جاتی ہے تو اس میں سے جو سامان اترنے والا ہوتا ہے یا چڑھنے والا ہوتا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ کشتی ہے سمندر کے اندر وہ کشتی خود بخود چل رہی ہے اس سے سامان بھی خود ہی اتر رہا ہے اور سامان چڑھ بھی خود رہا ہے آپ نے یہ مثال ان کو سمجھانے کے لیے دی تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک کشتی ہے ظاہر سے بات ہے کشتی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے جو کشتی کو کہاں پہ روکنا ہے کہاں پہ لے کے جانا ہے کس طرف کشتی کو لے کے جانا ہے ڈرائیور چاہیے کشتی کو چلانے کے لیے اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ جب کشتی کنارے پر لگ جاتی ہے جب یہ کشتی جو ہے وہ جزیرے پر لگ جاتی ہے تو اس میں سامان جو اترنے والا ہے یا جو سامان چڑھنے والا ہے اس کے لیے آدمی چاہیے اس کے لیے لوگ چاہیے جو سامان کو اٹھا کر نیچے جزیرے پر اتارے اور جزیرے سے اٹھا کر سامان جو ہے کشتی پر رکھیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب ایک معمولی سی کشتی ہے جس کو چلانے کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کائنات کا اتنا بڑا جو سسٹم ہے اتنا بڑا جو نظام ہے کہ سورج کا طلوع ہونا چاند کا ہونا ستاروں کا ہونا یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے تو یقیناً اس نظام کو چلانے والے کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے اور وہ ذات میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے وہ خدا ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے تو یہ امام آزم کے مثال سن کر وہ بھی کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اپنی قدرت کے نظائر کو رکھا ہے لیکن بات یہ ہے کیا ہم ان نظائر کو دیکھنے والے ہیں کیا ہم اس کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں اگر ہم ان چیزوں کے اندر غور کریں اگر ہم ان چیزوں کے اندر فکر کریں اگر ہم ان چیزوں کے اندر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو پیدا کیا اور یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک انسانی جسم کو ہی لے لیں آپ انسان کا یہ گھومتا پھرتا جسم اکل والا جسم شعور والا جسم جسے رب تعالیٰ نے ایک قطرے سے پیدا فرمایا ہے ایک قطرے سے اس جسم کے نشون و ماکی ہے اور یہ جسم ایک جو ڈھانچہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے اس کا ہر ہر عضو جسم کا ہر ہر عضو یہ رب تعالیٰ کی قدرت اور رب کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سمجھنے والوں کے لئے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جو سمجھنا جو اکل نہیں رکھنے والے ان کے لئے ہم فقط یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو ہدایت اور جو ہے وہ اللہ کریم ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی رامین صلی اللہ علیہ وسلم